اچھنے والے نے پوچھا کہ موت کی وجہ کیا بنی تو بتلایا کہ موت کی وجہ پیدائش زندگی کہ جس نفس نے جینا ہے اس نفس نے مرنا بھی ہے حضرتِ اسرائیل تھے جب ان کے سپرد ہوا کہ تم نے روح قبض کرنے کہنے لگے اللہ ہم یا اتنا مشکل کام ڈالا ہے ہر شخص مجھ ہی کوسے گا یہ ہمارا بندہ لے گیا ہمارا بیٹا لے گیا ہمارا اببہ لے گیا ہماری بیٹی لے گیا کہا اسرائیل ایسے بہانے بنا دوں گا کہ تیرے طرف کسی کا خیال ہی نہیں جائے گا ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑی عمر ہو گئی تھی ڈیپریشن ہو گیا جسے کھینکے ہیڈ فیل ہو گیا برین ہیمریج ہو گیا ایسے بہانے بنا دوں گا کہ تیرے طرف کسی کا خیال ہی کوئی نہیں جائے گا تو سچ یہ ہے کہ یہ سارے بہانے ہیں گھڑی ہے پیش شدہ ہے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے جب وہ گھڑی آتی تھے بسوقت سوتا ہے اور صبح کوئی نہیں اٹھتا دفتر جاتا ہے اور واپس کوئی نہیں ہوتا سڑک پہ رہتا ہے گھر کوئی نہیں آتا سیحت مند ہوتا ہے روانہ ہو جاتا ہے ابھی اببہ موجود ہے بیٹا پہلے رخصت ہو جاتا ہے ابھی باپ بڑا بستر پر ہے جوان سیحت مند بیٹا پہلے روانہ ہو جاتا ہے آنے کی ترتیب ہے اببہ اممہ پہلے آتے ہیں جانے کی ترتیب کوئی نہیں بیٹا بیٹی پہلے رخصت ہو جاتے ہیں جب وہ گھڑی آتی ہے تو بھائی محلت کوئی نہیں ملتی محلت کوئی نہیں ملتی اس لیے کہ جانے والا بتا گیا کل تونے بھی یوں ہی جانا ہے جانے والا بتا گیا ہے یہ تونے بھی یہی جانا ہے تو میں کسی کا بھائی گیا کسی کا اببہ گیا کسی کا بڑا گیا اس کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسجد بنانے سے زیادہ اسبطال بنانے سے زیادہ مدرسہ بنانے سے بھی زیادہ بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے اس کی اولاد پہلے سے زیادہ نیک بن جائے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے اس کی اولاد پہلے سے زیادہ نیک بن جائے یہ اس کے لیے راحت کا سامان ہے آج ہم اپنے بڑوں کے لیے راحت کا سامان بنیں گے کل ہماری اولاد ہماری راحت کا سامان بنیں گے تو سب سے بڑی نیکی صدقہ جاریہ جانے والی کی اولاد پہلے سے زیادہ نیک بن جائے اور اس کے متعلقین جاننے والے انہیں اپنی نیکیوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور سب سے بڑی بات ہم سب بیٹھیں لونچ میں اببہ اپنے وطن چلے گئے ہم لونچ میں بیٹھیں کسی وقت بھی فلائٹ آ سکتی ہے بس اللہ کرے ملک فلائٹ کا ٹکٹ اور جسے کہیں کہ جگہ صحیح ہو رخ ٹھیک ہو تانکہ ملاقات ہوگی پھر جدہ ہی کوئی نہیں ہو سب لونچ میں بیٹھیں کس کی کب کس وقت فلائٹ آ جائے جانے والے جا چکے لوگ کہتے ہیں یار اسٹیلیا شفٹ ہو جائیں گے کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے فلان جگہ شفٹ ہو جائیں گے فلان جگہ شفٹ ہو جائیں گے ارے میاں پتہ نہیں شفٹ ہو گے یا نہیں ہو گے لیکن تمہارے گھر کے کتنے لوگ شفٹ ہو چکے ہیں وہاں بھی تو شفٹ ہونا ہے جہاں تیرے خاندان کے ناجانے کتنے لوگ شفٹ ہو چکے ہیں جہاں کی شفٹنگ اتنی یقینی کہ تیرے اپنے خاندان کے لوگ شفٹ ہو چکے اچھا عجیب بات ہے آدمی کسی ملک سے دوسرے ملک جانے لگتا ہے شفٹنگ کی کتنی فکر کرتا ہے بچہ اسکول کیسے پڑے گا رہے گا کیسے گھر کا کیا ہوگا کتنی تیاری کرتا ہے شفٹنگ ہو رہی ہے